موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر سرکاری پروگراموں پر عمل آوری میں حصہ ادا کرنے نوجوانوں کو گورنر کا مشورہ یوم جمہوریہ تقریب سے تمام سرکاری وہ عوامی اداروں اور مختلف فارٹی دفاتر میں پرچم کشائی مجلس کی انتخابی مہیم جاری کرما گڑا اور امبر پیٹ میں صدر مجلس بیریسٹر اویسی رحمت نگر اور ارہا گڑے میں اکبر اویسی نے مہیم چلائی تولی چوکی سے مخابلے کی قوائشمن امیدواروں کو کانگریس کا دھوکہ فرضی بی فارم دیا گیا متاثرہ خاتون نے دی خودکشی کی دھمکی اور نانل نگر چوراہے کے پاس خوفناک سڑک حادثہ تیز رفتار بس کی ٹکر سے اٹھارہ سالہ نوجوان برسر موقع حلاق سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب ریاستی گورنر ایسیل نرسیمہ نے نوجوانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ حکومت کے پروگراموں میں اپنا رول ادا کریں سینسٹوے یوم جمہوریہ کے موقع پر سکندرباد پریڈ گرانڈ پر منقعدہ تقریب سے قطاب کرتے ہوئے ریاستی گورنر نے کہا کہ ریاست کی ترقی کے لیے ذمہ دار شہری کے حیثیت سے صبحی کو محنت کرنی چاہیے ریاستی حکومت عوام کے لیے کئی فلاہی اور ترقیاتی کام انجام دے رہی ہے ریاست میں امن و قانون کی برخراری کے لیے پولیس فورس کو اثری اور مستقم بنانے کے لیے اقتامات کیے گئے ہیں سماج کو بدنوانیوں سے پاک بنانے کے لیے کئی فلیکشپ پروگرام بھی شروع کیے گئے ہیں تلنگانہ کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے گوداوری اور کرشنا کا پانی کا استعمال کرتے ہوئے پروجیکس کو روبامل لائے جا رہا ہے گورنر نے کہا کہ ڈبل بیڈروم مکانات مشن بھگیرت اور مشن کاکتیا جیسے پروگراموں پر بھی عمل کیا جا رہا ہے عوام کی بہبود پر چالیس ہزار کروڑ روپے خرش کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تہذیب و ثقافت کے فروغ کے ساتھ ساتھ تہواروں کو بھی سرکاری طور پر منایا جا رہا ہے گورنر نے کہا کہ تلنگان عوام کی قوہشات اور ان کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ریاست ترقیقی سمت اپنے قدم آگے بڑھا رہی ہے اس سے پہلے گورنر نے قومی پرچم لہر آیا اور پریٹ کی سلامی لی اس تقریب میں وزرعالہ کیچنر شکھر راو مرکزی وزیر بندارو دکٹیاتریہ کابینی وزرہ مختلف جماعتوں کے خائدین اور پولیس کے آلہ اہدداروں نے شرکت کی مختلف شبجات میں نمائی قدمات انجام دینے والوں کو اعزازات سے بھی نوازا گیا یوم جمہوریہ کے موقع پر گورنر ایسل نرسیمن نے راج بھون میں اٹھ ہوم کا احتمام کیا وزیر داخلہ انڈرسی مارڈی کونسل کے سدنشین سوامی گوڑ حکومت کے مشہر ڈیسل نواز کے علاوہ ارکان پارلیمنٹ و مقاننہ اور سرکاری اہدداروں کے علاوہ آدھ ابدیش کے وزرانے بھی اٹھ ہوم میں شرکت کی تلنگانہ اسمبلی سپیکر مدھوس ادنچاری نے اسمبلی کے ہاتھیں میں خامی پر چم لہر آیا کونسل کے سدنشین سوامی گوڑ اور عوامی نوائندوں کے علاوہ اسمبلی کا عملہ بھی اس موقع پر موجود تھا کونسل میں سدنشین سوامی گوڑ نے پرچم کشائی انجام دی بعد میں سپیکر مدھوس ادنچاری اور سوامی گوڑ نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کئی قربانیوں کے بعد تلنگانہ حاصل ہوا ہے نئی ریاست میں عوام کو خانونساز اداروں سے متعلق اعتماد پیدا کرتے ہوئے کام کرنا چاہیے خانونساز اداروں کے عزت و وخار کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے کونسل کے سدنشین سوامی گوڑ نے اسمبلی اور کونسل کے عملے کی ستیج کی اور انہیں ارکان مقرنہ کے پروٹکول کا قیال رکھنے کا مشورہ دیا آندھرا اسمبلی کے سپیکر کے سیوہ پرساد نے اسمبلی کے ہاتھے میں پرچم کشائی انجام دی انہوں نے مہاتمہ گاندی اور امبیٹ کر کے مجسمے پر بھی پھول نے چھاور کیے اسپیکر نے کہا کہ سینسٹ سال کے بعد ہندوستان ترقی کرنے والا ملک ہے اور ہمیں دستور اور عوام کی بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے انہوں نے دہشتگردی کو ملک کے لیے بڑا خطرہ خرار دیا اور اس سے نیمتنے کے لیے مل کر کام کرنے پر زور دیا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس دلی بھوستے نے ہائی کورٹ کے ہاتھے میں پرچم کشائی انجام دی انہوں نے اپنے خطاب میں دستور رہی جنگ آزادی کی تحریک کے علاوہ دوسرے موضوعات پر تفصیلی روشنی ڈالی اس موقع پر ہائی کورٹ کے ججس اور وقلہ کے علاوہ دیگر عملہ بھی موجود تھا وزیراعلا کے چندر شکھراؤ نے کیمپ آفیس پر سینسٹویں یوم جمہوریہ کے موقع پر پرچم کشائی انجام دی کیمپ آفیس کاملہ اس موقع پر موجود تھا ٹی ایر ایس کے صدر دفتر تلنگانہ بھون میں وزیر داخلہ اندر سی مارڈینی قومی پرچم لہر آیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت عوام کی فلاو بیبوت کے لیے ٹی ایر ایس حکومت پابندے اہد ہے عوام کی بہبوت کے لیے حکومت ممکنہ اقدامات بھی کر رہی ہے وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ بلدی انتخابات میں ٹی ایر ایس کامیابی حاصل کرے گی اور میر کے عہدے پر بھی خبزہ کرے گی ویسر کانگریس پارٹی کے صدر ویس جگن مہنڈڈی نے پارٹی دفتر میں خامی پرچم لہر آیا اپنے خطاب میں جگن نے کہا کہ ہندوستان کا دستور سینسٹھ سال قبل بنا گیا تھا لیکن آج اس کی حالت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ آج بھی دلیتوں اور دیگر اخلیتی طبقات کے ساتھ نائنصافی کا سلسلہ جاری ہے کانگریس کے ہیڈکارٹر گاندی بھون میں صدر پی سی سی اتم کمارڈی نے قومی پرچم لہر آیا اپنے خطاب میں اتم کمارڈی نے کہا کہ موجودہ حکومت دستور کے خلاف کام کر رہی ہے اس کی وجہ سے سینٹرل یونیورسٹی کے دلیت طالبیل نے خودکشی کی انہوں نے اس واقعے پر وزیراعلا کی خاموشی کو بعض سے افسوس قرار دیا صدر پی سی سی نے کہا کہ بلد انتخابات میں ٹی آر ایس غیر اخلاقی سیاست کرتے ہوئے کامیابی کا خواب دیکھ رہی ہے پرچم کشائی کی تقریب میں پارٹی کے دوسرے قائدی نے بھی شرکت کی صدر مجلس بیریسر اصد الدین اویسی نے امبر پیڈ ڈیویجن کے آزاد نگر میں یوم جمہوریہ تخریب میں حصہ لیا بیریسر اویسی نے خامیب پر چملہ رہایا مخامی عوام کی کسیر تعداد اس موقع پر موجود تھی داروسلام کے ہاتھے میں دیکن انجینئرنگ وارڈ ٹیکنالوجی اور داروسلام بنک انتظامیہ کی طرف سے خامی پر چملہ رہایا گیا مجلس کے جوائنٹ سیکریٹری ایس ایچ انور نے پرچم کشائی انجام دی انجینئرنگ کالج کے پرنسپل ایم ایم ایلک اور داروسلام بنک کے چیف ایگزیکیٹیف آفیسر میر سادت علی اکبر کے علاوہ کالج طلبہ اور بنک کا عملہ بھی اس موقع پر موجود تھا ڈی سی پی سالزون وی سیٹچے نارانہ نے اپنے دفتر واقع پرانی حویلی میں رسم پرچم کشائی انجام دی اس موقع پر ایڈیشنل ڈی سی پی آر ایف کے اہتداروں کے علاوہ اسکولی بچے بھی موجود تھے مجلس کے معتمد عمومی سید احمد پاشا خادرین نے یوم جمہوریہ کے موقع پر پرانی حویلی گھاسی بازار خلوت گرون اور نیاپل کے پاس خامی پرچم نہر آیا رکن سملی ملک پیٹ احمد بلالہ نے یوم جمہوریہ کے موقع پر اپنے حلقے کے کالا دیرہ ترکے مسکراہت اور دیکھر مخامات پر رسم پرچم پشا انجام دی اور عوام کو یوم جمہوریہ کی مبارک بات دی مخام امام نے رکن سملی کا والحانہ استحفال کیا پارٹی کارکنوں کی کسی تعداد اس موقع پر موجود تھی رکن سملی نام پلی جعفر حسین میراج نے یوم جمہوریہ کے موقع پر اپنے حلقے کے مختلف علاقوں میں خامی پرچم لہر آیا پارٹی کارکنوں اور مخام امام کی کسی تعداد اس موقع پر موجود تھی رکن سملی کاروان کوسر مہید دین نے اپنے حلقے میں منقضہ یوم جمہوریہ تخاری میں حصہ لیا اور پرچم کو شاہی انجام دی اسرہ دواخانہ شالی بندے میں یوم جمہوریہ تخریب منقض ہوئی اس موقع پر دواخانہ کے سپریٹنڈنٹ ڈاکٹر ماجد آبیدی نے پرچم کو شاہی انجام دی انہوں نے اپنے خطاب میں سالہ رمیلت کی خدمات پر تسکیل روشنی ڈالی انہوں نے صدر مدلس بیرستر اویسی اور خائد مدلس اکبر ادین اویسی کی دواخانے کے لیے کی جانے والی خدمات کی ستحش کی اس موقع پر ڈاکٹر ایجاز حسین ڈاکٹر شیکھر ڈاکٹر رکھم اندرن اور ڈاکٹر پدمجا کے علاوہ پیرامیڈیکل اور سیکیورٹی سٹاپ بھی موجود تھا پادمبوشن اوارڈ کے لیے منتخب ہوئے ڈاکٹر ڈی ناگیش فردی نے وزیرالہ کے چندر شکھراؤں سے ملاقات کرتے ہوئے اظہارے تشکر کیا انہوں نے بتا کہ حکومت کی طرف سے اس اوارڈ کے لیے ان کے نام کی سفارش کی گئی تھی وزیرالہ نے بھی ناگیش فردی کو تہنیت پیش کرتے ہوئے ان کی شال پوشی کی اور کہا کہ تلنگان عوام کی صحت کے لیے ڈاکٹر ناگیش فردی کی قدمات خابیلے ستائش ہیں کانگریس پارٹی کے ترجمان ایم روی نے کہا کہ موجودہ مرکزی وریعاستی حکومت عوام کو آزادی سے جینے کا حق چھین رہی ہیں سنٹرل یونیورسٹی میں روحیت کی خودکشی کے واقعے کو انہوں نے اس کی زندہ مثال خرار دیا انہوں نے کہا کہ انڈیا حکومت عوام کی قضا پر بھی پابندی لگا رہی ہے کانگریس اس کے خلاف آواز اٹھائے گی پارٹی کے کار ترجمان اوپیدر نے کہا کہ جیچمسی انتخابات میں کیٹی آر کی بیانبازی ثابت کرتی ہے کہ وہ کسی چڑی مار سے کم نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کیٹی آر کا نام کلوہ کنٹلا توپا کی راموڈو ہونا چاہیے تھا کانگریس پارٹی نے ٹولی چوکی سے مخاولے کی خواہشمن امیدوارہ شبانہ بیگم کو فرضی فارم دیتے ہوئے دھوکہ دیا ہے گاندی ہون میں پارٹی کے اس اخدام پر شبانہ بیگم نے شدید اتجاج کیا بعد میں میڈا سے بات کرتے ہوئے شبانہ بیگم نے سٹی کانگریس کے صدر ناگندر انچاج روب سنگھ اور صدر پی سی سی کو اس سارے معاملے کے لیے ذمہ دا تھرائیا شبانہ نے بتا کہ بیس جنوری کو ان کے نام کا اعلان کیا گیا تھا انہیں بی فارم دیا گیا جو فرضی نکلا انہوں نے کہا کہ ان کی جو توہین ہوئی ہے اس سے وہ کافی جل برداشتہ ہیں شبانہ نے خودکشی کی بھی دھمکی دی مایوس امیدوارہ نے سونیا گاندی کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے سٹی صدر ناگندر کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا جس وقت شبانہ احتجاج کر رہی تھی کانگریسی قائدین میڈیا کو کوریج کرنے سے روک دیا میرا نام شبانہ بیگم ہے میں سکسٹی ایڈیویڈن ٹولی چوگی سے کانٹس کرنے والی تھی میرے کوئی اتنا بڑا دھوکہ بی فارم دے کے دھوکہ دیئے دارم ناگندر روب سنگھ اور ہو سکتا پی سی سی بھی پی سی 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 سر کبیس میں ہاتھیں وہ میرا سامنا نہیں کر رہے ابھی تک میرے بارے میں پوچھ رہے نہیں میں ہر دین رو رہی ہوں میں ہر دین رو یہ کر رہی ہوں میں ہر بار آکے جا رہی ہوں میں میں پولیس کمپلینڈ کرنے کی میری پولیس میں کمپلینڈ بھی نہیں لے رہے میں میڈیا کے پاس گئی میری میڈیا والے بھی نہیں سن رہے میں ہر جگہ جا رہی ہوں میں میرے کو کیا غلطی ہے میری میری غلطی کیا ہے میری میری غلطی کیا ہے میرے کو انصاف ہونا سر میرے کو انصاف ہونا سونیا گاندھی میرے کو انصاف دلانا راہل غانڈی میرے کو انصاف دلانا اتنا بڑا دھوکہ میں برداشت نہیں کر سکتی میں سوسائیٹ کرنا بھی چھو جی میرے کو پولیس والے بچا ہے میں ہر دن مردائی کو تیار ہوں میرے کو ہر کوئی بچا رہے مگر میں آج مرکیت بتا جی بس میرے کو جینے پر سے انٹریسٹ ہی لے گیا میں بس دی میں دوستوں میں ہر جگہ میں میری ست چلے گی سادر مدلس بیاری سر اصد الدین اویسی نے قرمہ گڑے کی مدلس امیدوارہ سمینہ بیگم کی انتخابی مہم سے لیا سادر مدلس نے ایس آرٹی کالونیس سے اپنے دورے کا آغاز کیا رکنہ سملی ممتاز احمد خوابی اس موقع پر موجود تھے بیاری سر اویسی نے گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کی اور مدلس امیدوار کو بھاری ایکسریس سے کامیاب بنانے کی اپیل کی بیاری سر اویسی کا مخام عوام کی طرف سے والہانہ استقبال کیا گیا قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے منگل کو رحمت نگر اور ارہا گڑا بلڑی دیویجن میں مجلس مدلسی مدواروں کی انتخابی مہم میں حصہ لیا رحمت نگر کا مدوار نوین یادو اور ارہا گڑا کمیدوار شریف بھی قائد مجلس کے ہمرا موجود تھے اکبر اویسی کا دونوں ڈیویجنس میں فلک شگاف ناروں کے ساتھ استقبال کیا گیا قائد مجلس نے مختلف مقامات پر عوام سے ملاقات کرتے ہوئے مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی قائد مجلس کے دورت سے مقامی راہ دندوں میں غیر معمولی یوشو خروش دیکھا گیا جگہ جگہ اکبر اویسی کی گنپوشی بھی کی گئی موسیقی 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 اور ایم سی ایش کالونک کا دورہ کیا صدر مجلس نے مخامی افراد سے فردن فردن ملاقات کرتے ہوئے مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی مجلس کے جنرل سیکرٹی ورکن اسمبلی سید احمد پاشا خادری نے سابق رکن بلدیا مکرم علی کے ساتھ گھانسی بزار کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے انتخابی مہم چلائی انہوں نے عوام سے گھر گھر جا کر ملاقات کی اور مجلس مدوار کو کامیاب بنانے کی اپیل کی رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالا نے منگل کو خادی ملک پیٹ ڈیویجن میں پارٹی میڈوارہ کے لیے انتخابی مہم چلائی پاپا یا بستی اور آس پاس کے علاقوں میں احمد بلالا نے گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کی اور مجلس کو بھارے اکثر سے کامیاب بنانے کی اپیل کی مخام عوام کی طرف سے احمد بلالا کا استقبال کیا گیا اور گلپوشی کی گئی مجلسی کارکنوں اور مخام عوام کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی شالی بندہ ڈیویجن کے مجلس مدوار مصطفی علی مزفر کی انتخاب مہم تیزی سے جاری ہے مجلس مدوار نے غازی بندہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کیا انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ اپنے مسائل کی ایک سوئی کے لیے مجلس کو کامیاب کریں پارٹی کارکنوں کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی کلگنڈا خلا محمد نگر میں مجلس کی انتخاب مہم اروج پر پہنچ گئی ہے مجلس مدوار کے لیے پارٹی کارکنوں نے چھوٹا بازار نیا خلا اور اس پاس کے علاقوں میں گھرگر جا کر مہم چلاتے ہوئے مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی لنگرہوز میں مجلس مدوار کی انتخاب مہم جاری ہے منگل کو پارٹی کارکنوں نے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی آزمپورے میں ملیسی مدوارہ کی حمایت نے پارٹی کارکنوں کی طرف سے ڈیویجن کے گچی بولی علاقے میں مجلس کے لیے انتخاب مہم چلائے گئی اس دورے کے دوران عوام کی طرف سے غیر معاملی تائیدی ردعمل کا اصحار کیا گیا پارٹی کارکنوں کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی پراناپول کے ملیسی مدوار راج مہن نے پار دیوارہ اور اس کے اسپاس کے علاقوں میں رائے دہندوں سے ملاقات کی ملیسی مدوار نے عوام کو تیخن دیا کہ منتخب ہونے پر وہ ان کے مسائل کے ایک سوئی کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے انہوں نے صدر مدلس بیرسٹر اووے سی کے رہنمائی میں عوام کی خدمت کا عظم کیا خواتین کی کثیر تعداد ان کے دورے میں شامل تھی بلدی ڈیویجن ریاست نگر میں ملیسی مدوار سلیم بیک کی حمایت میں بائیک ریالی نکالی گئی مہاراشترہ ملیس کے صدر موین نے بھی اسرائیلی میں شرکت کی ہزاروں نوجوانوں نے جمال نگر اور دیگر علاقوں میں گشت کرتے ہوئے ملیسی مدوار کو کامیاب بنانے کی عوام سے اپیل کی اکبر باغ بلدی ڈیویجن کے ملیسی مدوار سید منحاج الدین نے آسمانگر ڈیویجن میں انتخابی مہم میں حصہ لیا نظام بات کے ڈیپٹی میئر ایم ایف اہین کے علاوہ نظام بات کے ملیسی کارپریٹرز بھی ان کے ہمراہ دورے میں شامل تھے انہوں نے بنیادی مسائل کے قصوی کے لیے بھاری ایکسریس سے مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی نانل نگر ڈیویجن میں پارٹمی دوار محمد نصیر الدین نے حکیم پیٹ کے علاقے میں انتخابی مہم چلائی ملیسی مدوار نے فردن فردن عوام سے ملاقات کی اور انہیں اوٹ دینے کی اپیل کی مخام عوام کی طرف سے ملیسی مدوار کا والحان استقبال کیا گیا شیخ پیٹ کے ملیسی مدوار محمد رشید الدین فراز نے منگل کو سمتا کلونی کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی فراز نے مخام مسائل کے ایک سوئی کے لیے مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی پارٹی کارٹنوں کی قصیر تعداد ان کے ہمراہ موجود تھی کاروان کے ملیسی مدوار راج اندر یادو کی انتخابی مہین تیزی سے چاری ہے یوسف نگر علاقے میں ملیسی مدوار نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور عوام سے رابطہ کرتے ہوئے مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی رنوزار ڈیویجن کے ملیسی مدوار واجد علی خان نے منگل کو چندہ نگر علاقے میں انتخابی مہین چلائی ملیسی مدوار نے ڈیویجن کی ترقی اور مسائل کے ایک سوئی کے لیے انہیں کامیاب بنانے کی اپیل کی طلاب چنچلم کی ملیسی مدوارہ نصرین سلطانہ نے اپنے ڈیویجن کے مختلف علاقوں میں انتخابی مہین حصہ لیا ملیسی مدوارہ نے عوام کے گھر جا کر مکینوں سے ملاقات کی اور انہیں کامیاب بنانے کی اپیل کی رنوزار ڈیویجن کے ملیسی مدوار محمد مبین نے اپنے ڈیویجن میں انتخابی مہین چلائی انہیں عوام سے ملاقات کرتے ہوئے مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی کانگریس کے رکون راجت سبا وی ہنماترون نے آندھرائی باشندوں کو مشفرہ دیا ہے کہ وہ کسی آر کے جھانسے میں نہ آئیں میڈے سے بات کرتے ہوئے ہنماترون نے کہا کہ اگر کسی آر کو اٹھ دیا گیا تو وہ پھر سے منمانی پر اترائیں گے انہوں نے الزام لگا کہ کسی آر نے بیسی طبقے کو چھبیس طبقات کی فیری سے نکال دیا ہے انہوں نے ان طبقات اور طلبات انظیموں سے کسی آر کے خلاف مہین چلانے کی اپیل کی ٹکٹوں کی سودہ بازی کے الزامات کا سامنا کرنے والے صدر پی سی سی اتم کمارڈیز سے ایک کارکن علچ پڑا ناراض کارکن کا کہنا تھا کہ بلدی انتخابات کے لیے ان کے ڈیویجن کا جس خواہد کو انچارج بنایا گیا اس سے صدر پی سی سی ٹھیک ڈھنگ سے بات نہیں کر رہے ہیں اس موقع پر احتجاجی کارکن اور صدر پی سی سی کے درمیان نوک جھوک بھی دیکھی گئی نالنگر چورہ کے پاس پیش آئے حادثے میں ایک نوچوان لڑکا برسر موقع ہلاک ہو گیا منگل کے صبح خریب ساڑھے آٹھ بجے واقعہ پیش آئے جس میں ایک تیز رفتار بس نے ایک موٹر سائکل کو ٹک کر دی دی جس کے نتیجے میں اٹھارہ سالہ رضا حسین برسر موقع ہلاک ہو گیا پولیس نے کیس ذر کر کے لاش کو پوسر ناٹم کے لیے عثمانیہ دوا خانہ منتقل کر دیا واقع کی اطلاع ملتے ہی مجلس کے جنرل سیکرٹی سیدہمت پشا خادرین نے محلوک رڑکے کے مقام واقع جلال کوچا پہنچ کر ان کے والدین سے اظہار تازیت کیا سلمان اگر چندل میٹ کے ایک فرنیچر کے کار خانے میں آگ لگئی منگل کے صبح آٹھ بجے کے بعد یہ واقع پیشیا جس میں فرنیچر کا بیشتر سٹاک آگ کی نظر ہو گیا آگ کے شروع نے کار خانے سے متصلہ مکانات کو اپنی لیپیٹ میں لے لیا جس کی وجہ سے مکانوں کی دیواروں میں شگاہ پڑ گئے مجلس کے جنرل سیکرٹری ورکن اسمبلی سیدہمت پشا خادری نے متعلقہ ایماروں کو نقصانات کا تخمینہ تیار کرنے کی ہدایت دی ہے تاکہ نقصانات کی تلافی کے لیے حکومت سے نماندگی کی جا سکے آگ لگنے کی وجہ شارٹ سر کٹ بتائی جاتی ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نصر تالتے ہیں سرکاری پروگراموں پر عمل آوری میں حصہ دا کرنے نوجوانوں کو گورنر کا مشورہ یوم جمہوریہ تقریب سے خطاب تمام سرکاری و عوامی اداروں اور مختلف پارٹی دفاتر میں پرچم کشائی مجلس کی انتخابی مہین جاری کرمہ گڑا اور امبر پیٹ میں صدر مجلس بیریسٹر اویسی رحمت نگر اور ایرہ گڑنے میں اکبر اویسی نے مہین چلائی ٹولی جوکی سے مخابلے کی خواہشمن امیدوارہ کو کانگریس کا دھوکہ فضی بھی فارم دیا گیا متاثرہ خاتون نے دی خودکشی کی دھمکی اور نانن لگر چوراہے کے پاس خوفناک سڑک حادثہ تیز رفتار بس کی ٹکر سے اٹھارہ سالہ نوجوان برسر موقع ہلاک اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا اللہ حافظ